بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی ناظرین اس وقت پاکستان میں سیاسی معاشی عدم استقام اور انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محترم اترم اترم نیلا صاحب کے کہنے پر پی ٹی اے کی سابق وزیر اور اہم نے شہری مزاری کی زمانت پر رہائی ہو گئی جسے پنجاب حکومت نے انتقام پہ توگر پر گرفتار کیا تھا آج شہری مزاری صاحب کو انٹی کرپشن نے تقریبا پچاس سال پرانے کسی مقدمے میں انٹی کرپشن پنجاب نے وزیر اللہ پنجاب حمزہ شہباز کے حکم پر اسلام آباد سے جا کر انہیں گرفتار کیا اور ان کی بیٹی کے مطابق انہیں اغوا کیا جس پر ان کی رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت نے تو اترم نیلا صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے رات یارہ بجے عدالت لگائی تو ادھر پولیس نے اسلام آباد پولیس نے جس کے آئی جی کو تین دن پہلے احسن یونس کو تبدیل کیا گیا اور ایک بری شورت کے حامل افسر کو لگایا گیا تاکہ وہ پی ٹی اے اور صاحبیوں کو کچھل سکے انہیں جب انہیں پیش کیا اترم نیلا صاحب کی عدالت مر تو شیری مزاری جو پی ٹی اے کی سابق وفاقی ودیر ہے اور مجودہ ایم اینے ہیں انہیں اترم نیلا صاحب نے روستر پر برایا تو وہ آپ دیدہ ہو گئی انہوں نے کہا آج انہیں زبردستی اگواہ کیا گیا ہے اور اگواہ کاروں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ وہ انٹی کرپشن پنجاب کے افسران ہیں انہوں نے کہا اس دوران ان پر تشدد بھی کیا گیا اور ان سے ان کا موبائل بھی چین لیا گیا جس پر انہوں نے چیف جسٹس اترم نیلا صاحب سے کہا کہ آج دن دھیاڑے سورج کی روشنی میں چند ناملوم افراد آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ گھاڑی سے باہر نکلیں جب انہوں نے ان سے تعرف کہا تو وہ سیخ پا ہو گئے اور انہیں زبردستی کھینچ کر نوج کر گھاڑی سے نکالا گیا اور اس دوران وہ ان سے کہتے رہے کہ ایک آدمی آیا ہے اور آپ یہ آپ ڈاکٹر ہے آپ کا علاج کرنا چاہتا ہے جس پر شیری مداری نے کہا میں خاتون ہوں میرے ساتھ دست پرازی نہ کی جائے اترم نیلا صاحب نے ان کی ساری بات کو تحمل اور بردباری سے سنا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکومت نے طاقت کا برپور استعمال کر کے ایک خاتون کو دن دھیارے گرفتار کیا ہو جسے اترم نیلا صاحب قابل اعترام نے آج رہا کر دیا ادھر شیری مداری صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے گزارش کی کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے انہوں نے عظام لگایا کہ ان کو گرفتار کرانے میں اور انہوں نے اس موقع پر ہوتے ہوئے ساری رودات سنائی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ وہ ان کو راجرپور میں ہونے والے کسی پرانے کیس میں انٹی کریپشن میں گرفتار کر رہے ہیں اور وہ راجرپور لے کر جا رہے ہیں اور پھر اچانک راستے میں ان کو واپس لائے گیا اور اس طرح ان کو تشدد گیا گیا جس پر عطل منحلہ صاحب نے کہا کہ افسوس ہے کہ ماضی میں بھی اسلام آباد میں دن دیارے لوگوں کو گمشدہ کر دیا جاتا تھا لوگوں کو گولیاں ماری جاتی تھی لیکن اس وقت حکومتیں کاروائی نہیں کرتی اسلام آباد میں ماضی میں بھی لا پتہ افراز کی ایک فرست ہے ان کو گولیاں ماری گئی لیکن اس وقت حکومت کبھی بھی اپنے فرائد ادا نہیں کرتی اور پھر جب ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو وہ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں انہوں نے اس عمر پر بھی افسوس کا اظہار کیا جس پر شیری مزاری سابق مفاقی ودیر اس موقع پر پی ٹی اے کے لیڈران بھی اتر منحلہ صاحب کی عدالت میں موجود تھے انہوں نے ان سے گزارش کی کہ اس کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس پر وہ چیف جسٹس رامہ بات ہائی کوٹ اتر منحلہ نے جوڈیشل کمیشن بہانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اعلان کیا کہ فوری طور پر شیری مزاری کو رہا کیا جائے اور انویسٹیگیشن کے جرم ثابت ہونے تک انہیں گرفتار نہ کیا جائے انہوں نے انٹی کرپشن اور اسلام آباد پولیس کو ہدایت کی کہ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور تفتیش مکمل ہو پر گیا جائے گا اس موقع پر اگر آج کہا جاتا ہے کہ اس گرفتاری کے پسے پردہ حقائق ہیں کہ دو روز قبل بھی پچھلے چند دنوں سے پجاب کی قیادت اور وزیر داہلہ مطلم رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی اے پر کریک ڈاؤن کریں گے اس موقع پر وزیر داہلہ مطلم رانہ سناؤلہ صاحب کہہ کہ ان کی خواہش ہے کہ رانہ وزیر سابق وزیر اعظم اور پی ٹی اے کے چین مین عمران خان کو وہ گرفتار کرے اور اسی سیل میں رکھے جس میں وہ تین دن رہے تھے یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی اے کے دس درجن خاصے دجنوں لوگوں کی گرفتاری جب عمران خان کل لانگ مارچ کا حکومت کو خلاف نے الیکشن کے لیے اعلان کریں گے تو گرفتاری متوقع ہے اور حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں کسی کو بھی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے نہیں دیا جائے گا اس سلسلے میں ہر ڈسٹک میں فرستے بنا لی گئی ہیں اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے کہا جارہا ہے اس مقدمے میں چند روز قبل پنجاب کے ڈی جی اینٹی کرمشن رائے منظور کو فوری طور پر تبدیل کیا گیا تھا کہ انکہ وہ مجودہ حکومت کے کہنے پر انتقامی کاروئی نہیں کر رہے تھے ایسے شخص کو لگایا گیا جس کو حکم دیا گیا کہ پی ٹی کی قیادت کے خلاف انٹی کرپشن کے مقدمات درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے تاں کہ وہ عمران خان کی حکومت محالف طریق لانگ مارچ اور دھنے کا حصہ نہ بن سکے جس پر ایک سوچی سمجی سادش کے تحت آج اسلام آبا اللہور انٹی کرپشن نے شیری مزاری کو اسلام آباد میں گرفتار کیا اور کچھ دیر بعد کہا جاتا ہے کہ وزیر آزم پاکستان محترم شباز شریف اور آصف علی زرداری جو پیپس پارٹی کے کوچ ایرمینہ ان کی ملاقات ہوئی اور آصف علی زرداری نے بھی وزیر آدم عمران ہاں کو کہا کہ وہ سوری شباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ انتقامی کاروائیوں سے گریز کریں انتقامی کاروائیوں سے آپ کی مقبولیت میں کمی ہو رہی اور پی ٹی اے اس طرح مضبوط ہو رہی ہے جیسے ہی شیری ریمان کو گرفتار کیا گیا فواد چودری شیخ رشید اسد عمر اور عمران ہاں نے خود کہا کہ آج وہ سارے پاکستان میں احتجاج کریں گے جس پر پی ٹی اے کی قیادت اور عمران ہاں کی ہدایت پر پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں ہزاروں لوگوں نے شیری مزاری کی گرفتاری پر احتجاج سخت کیا اور یہ احتجاج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا لوگ جوگ در جوگ مختلف شہروں میں کٹھے ہو چکے جس پر کہا جا رہا ہے اس مریم نواز ایک پریس کانفرک کر رہی تھی تو انہوں نے کہا شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا جب عوامی دباؤ دیکھا اور انہوں نے انہیں پتا چلا حکومت کو کہ چیف جسٹس اسلام آباس آئی کوڑتر منیلا نے پی ٹی اے کی درخواست پر طلب کر لیا ہے سیکٹری داخلہ آئی جی کو تو اس کے بعد وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز نے شیری مزاری کو رہا کرنے کا حکم دیا جس پر کہا گیا گیا کہ انہیں گرفت ابھی رہان نہیں کیا جا سکتا اس پر کہا گیا کہ عدالت نے رات ساڑھے یارہ بجے شیری مزاری کو پولیس رام آباد پولیس کو ہدایت کیا انہیں پیش کیا جائے جب ساڑھے یارہ بجے رات آہ چیف جسٹس کی عدالت میں شیری مزاری کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنی رودات سنائی کہ ان کے ساحت بہت زیادتی ہویا بدتمیدی ہویا تشدد کیا گیا ہے اور انہیں مارا پیٹا گیا ہے اور ان کا ان سے موبائل بھی چین لیا گیا ہے اور انہوں نے گرفتار کرنے میں انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ انہیں گرفتار کرنے میں وزیر آدم شہباز شریف آہ وزیر اللہ پنجاب حمدہ شہباز رانہ سناؤلاغ کہتا ہے ناظرین اطلاع کے مطابق کل پشاور میں کور کمیٹی اجلاس کے بعد سابق وزیر آدم اور پی ٹی اے کے چیئرمن امران خان ملک بھر میں مجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں لانگ مارچ اور دھنے کی ختمی تاریخ اناؤنس کریں گے اور اس کے علاوہ نہ صرف اسلام آباد دیگر شہروں میں بھی اتجاز جاری رکھے گا ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے اگر امران خان صاحب نے تاریخ کا اعلان اور دن کا اعلان کر دیا کہ جس دن وہ لانگ مارچ اور اسلام آباد دھنے کی دیں گے تو حکومت پی ٹی اے کے قائدین اور ورکروں کے خلاف ملک بھر میں خصوصا پنجاب بھر میں وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن کریں گے چادر چار دواری کو پامال کر کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور حکومت نے انتظامیاں کو اور پلیس کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے بڑی تعداد میں پی ٹی اے کے رہنمہ ورکر یا کوئی شہری اسلام آباد نہ پہنچ پائے کیونکہ اگر یہ اسلام آباد جاتے ہیں تو امران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ان کا اتجاز اور درنہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو جاتا اب سے تھوڑی دیر پہلے سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا پسے پردہ بات چیت چل رہی ہے اسی لیے ملتان کو بیس تاریخ کو امران خان نے درنے کی حتمی تاریخ نہیں دی انہوں نے کہا اگر نئے الیکشن نہیں کرائے جاتا نئے الیکشن سے کم ہم کسی سے بھی بات چیت نہیں کریں گے فواد چودری کا کہنا ہے کہ کل پشاور کے کورٹ میٹی جلاس کے بعد امران خان صاحب پاکستان بھر سے پچیس کروڑ لوگوں کو اسلام آباد دھرنے کی اور لانگ مارچ کی کال دیں گے اور یہ لانگ مارچ اور دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک نئے الیکشن کا اعلان تاریخ نہیں کی جاتی اس سے کم شرط پر وہ نہیں مانیں گے دوسری طرح حکومتی ذرائع امران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت کی گرفتاری کے بارے میں خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں کی فرستے بنا لی گئی ہیں ہمیں گرفتار کیا جائے گا لیکن یہ ہم پی ٹی آئی کی ازادی کی جنگ نہیں یہ پاکستان کی حقیقی ازادی اور امریکن غلامی کی نامنظوری کی جنگ ہے ہم نے نہ کسی کو ٹرانسپورٹ دی نہ نان دیا نہ بجلی دی لوگ پاکستان کی ازادی اور حقیقی جمہوریت کی ازادی کے لیے نکلیں گے اور پی ٹی آئی جب تک نئے الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے گا بدلتی صورتہ ہار اور اس موقع پر اتر منیلا صاحب نے جو چیف شیری مزاری صاحب کی زمانت لی جائے ذکینا یہ ان کا عمل قابل تحسین ہے بدقسمتی ہے کہ سرکاری افسر حکمرانوں کے غلام بن کر ان کے غیر قانونی اور غیر اعنی حکومات پکڑا کر مان کر نجائز لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اور حتمی فیصلہ ہمیشہ لوگوں کو انصاف اور زمانت عدالتوں نے ہی دی اللہ تعالی ہماری عدالتوں کو بڑے فیصلے کرنے میں ہمیشہ انہوں نے کیا اور ہم عام کے ساتھ ہر ہونے والی ظلم زیادتی کا زالہ عدالتے ہی کرتی ہے دوسری طرف عرش شریف صابر شاکر اور سمیح حریب سمیح ابراہی مقدمات درج کرنے کا سلسلہ جاری اور پندرہ بزید جنرلسٹوں کو گرفتار کرنے کی قمط میں بنائی ہے ناظرین اگر لوگ سمجھتے ہیں طاقت پر حلقے جو سمجھتے ہیں کہ میڈیا تنقید کرتا ہے انہیں چاہیے کہ سب کو گرفتار کر کے خود صحافت شروع کر دیں اگر حکومت خود صحافت شروع کرے گی تو شاید ملک میں امن ہو جائے لیکن صحافی کا کام آپ تک سچ پچانا ہے اور سچ ہی پچاتے رہیں گے اسی بیسیکلی صحافت کی ذمہ داری ہے مقدمات ہر دور میں ہوتے ہیں صحافت کی ازادی کسی نے بھیک میں نیلیس کے لیے جدوجہد کی گئی ہے ہمارے فرائز میں شاملہ آپ تک حقائق پچائے فیصلہ آپ کریں سیاستدانوں نے حکومت کرنی ہے لیکن ظلم زیادتی نانصافی کے خلاف وواد برند کرنا ہر شہری کا حق ہے نانسانی صورتحال آپ تک کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ آباد